دھنیواد、 دھنیواد、 دھنیواد، دھنیواد پیتہ پرمیشر ہم دھنیواد کرتے ہیں آپ کے پریم اور انگرہ کے لئے ادودھ مہیمہ کے لئے جو آپ ہم سب لوگوں کے جیون سے پرگڑ کرنا چاہتے ہیں آپ تبو ہم سب لوگوں کو امارے بھیتری منوشت کو نیا بنا کر اپنی مہیمہ کے لئے پرگڑ کرنا چاہتے ہیں تاکہ پیتہ رو ہم سب کا جیون آپ کے کلوتے پتر مسیح میں پرگٹ ہو ہماری پہچان ہم سب کی پہچان وہی ہے اور ہماری ہم سب کی دھارمکتہ بھی وہی ہے ہم سب کا چھٹکارہ بھی وہی ہے اور اس چھٹکارے کو جو مسیح میں ہمیں پرابت ہوتا ہے یہ تب ہی ہوتا جب آپ ہمیں نئی سوشتی بناتے ہیں اور ہمیں اپنی مہمہ کے لیے تیار کرتے ہیں چاہتے پر وہ آپ کا کارے ہر وشواس کرنے والے کے جیون میں اس کے بھیتری ملوشت میں پویتر آتما کے دوارہ پون ہو اور ہم سب آپ کی مہمہ کے پاتھ بنے آپ کی مرضی پوری ہو اور آپ کی مہمہ پڑھت ہو اور آپ کا نام نیمہ دنیباد کے ساتھ اس پراتنوں کا اپنے کے لاتے پر پبیشن مرسی کے نام سے مانتے ہیں آمین پریز در لور ہم پرمیشور کا دنیباد کرتے ہیں کیونکہ وہ عدود کاری کرنے والا پرمیشور ہے اور آج پھر سے ہم وہیں سے شروع کریں گے رومیو کی پتری بارہ ادھیائے کا دو پد اس سنسار کے سدرش نہ بنو پرنتو تمہارے من کے نئے ہو جانے سے تمہارا چالچلن بھی بدلتا جائے جس سے تم پرمیشور کی بھلی اور بھاوتی اور سدھ اکشہ انو بھاو سے معلوم کرتے رہو اب اس کو انگلیش میں پڑھیں گے انگلیش میں پڑھیں گے رومنس چیپٹر ٹویل برس ٹو ان انگلیش رومنس چیپٹر ٹویل برس ٹو رومنس چیپٹر ٹویل برس ٹو دو نت بی دو نت بی کنفرمد دو نت بی بیشور ہے اگلیش میں ہے دس اجیش بس فیشن آفٹر دار این اڈاپٹ ایڈاپٹیٹ ٹو ایکس ایکسٹرنل سپر فیشیل کسٹمز بٹ بی یہ بی ٹرانس فرم والا پارٹ ابھی چھوڑ دیں گے ابھی ہم یہ پہلا پارٹ لیتے ہیں دو نوٹ بی کنفرم تو دس ایج کیونکہ ابھی ہم لوگ یہ پہلی ہی لائن میں چل رہے ہیں یعنی ہم نے پہلے دیکھا ورلڈ کا مطلب کیا ہے یہاں پر اور اب ہم دیکھیں گے دو نوٹ بی کنفرم کنفرم یعنی ہم کو کیسا نہیں ہونا ہے بٹ بی ٹرانس فرم دو نوٹ بی کنفرم بٹ بی ٹرانس فرم اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ ہے بٹ بی ٹرانس فرم اب یہ ٹرانس فرمڈ کا ہم لوگ آج ارد دیکھیں کل ہم نے یہی پہ چھوڑا تھا ٹرانس فرمیشن پہ چھوڑ دیا تھا the greek word metamorpho which is a compound word from morphe means form and meta means change meta کا مطلب ہوتا ہے change اور morphe کا مطلب ہوتا ہے form form کا مطلب ہوتا ہے ہمارا سوروپ پریورتت پورا ہونہ ہے ہمارا کیول ویوہار نہیں بدلنا ہے پولوس کلیسیا سے کہہ رہا ہے کیول ویوہار مت بدلو ویوہار ہم بدلتے ہیں جب کوئی ویکتی کلیسیا میں آنے لگتا ہے جب کوئی ویکتی کلیسیا میں آنے لگتا ہے دیرے 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 آپ اس کو observe کریں گے اس کے ویوہار میں پریورتن ملے گا لیکن اس کے صبحاؤں میں پریورتن اسی بات کو پولوس یہ گریگ بھاشا میں ایکچولی لکھا ہوا ہے نائنیم میں گریگ بھاشا میں ہے اور اسی لیے یہ ہندی میں آپ کو جو مل رہا ہے نا ہندی میں اتنی clarity نہیں ہے اس لیے لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں یہ گریگ بھاشا سے ہم لوگ جب اس کو توڑ کے نکال رہے ہیں تب اصلیت نکل کے آ رہی ہے پولوس کا کہنے کا مطلب ہے though this concept can be applied though this concept can be the meaning نہیں اس کا جب meta کا مطلب ہے morphe کا مطلب ہوتا form اور meta کا مطلب ہوتا change metamorphic کا مطلب ہوتا ہے form change ہو جائے the meaning is to change form یعنی آپ کا شروع پہ بدل جائے though this concept can be applied to relate to the essential character of something اور to its external appearance یعنی کسی چیز کو کسی چیز کے انوسار آپ پورے پریورتت ہو جائیں اور اسی کے سمان دکھنے لگے for example سے ایک اور ہے tadpole becomes from یعنی مینڈک سے پہلے وہ اتنے چھوٹے چھوٹے کیڑے تائپ کے ہوتے ہیں پھر اوٹ گھم نکل آتے ہیں پھر وہ لمبے لمبے پیرنے لگتے ہیں مچھوڑی کی طرح پھر دیرے دیرے دیکھتے develop ہو کے وہ مینڈک بن جاتے ہیں یہ دو ایگزامپل یہ metamorphosis کو دکھاتے ہیں یعنی کہ کرمک پریورتن پریورتن جو ہے وہ stage wise ہے ہر stage میں ایک الگ rope بن رہا ہے اور ہر rope کا الگ ایک وہ ہے طریقہ ہے اس کا اپنا الگ وہ ہے اب دیکھیں اسی چیز کو یہ مسیحت میں یہی چیز ہے spiritually when paul says be transformed he uses a passive form of the word یعنی یہ pauluz جب کہتا ہے کہ روپانترت ہو جاؤ تو وہ kriya کے نشکریے kriya کے نشکریے روپ کا اپیوگ کرتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ he doesn't say وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے transform yourself اپنے آپ کو پریورتن کر لو یہ نہیں کہہ رہا ہے اور لوگ معلوم کیا کرتے ہیں لوگ اپنے وہہار کو پریورتت کر کے اس بات کو پرگٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم بدل لیکن پرمیشور اس بدلاؤ کو accept نہیں کرتا یہ external ہے آپ کیون وہہار بدلا ہے آپ دل نہیں بدلا آپ کے ویچار نہیں بدلا آپ کا صوباؤ نہیں بدلا اور چاریت نہیں بدلا اندر کچھ نہیں بدلا باہر سے سب کچھ آپ بدلا ہوا دکھا رہے ہیں اس نے یہ نہیں کہا transform yourself اس نے کار بی ٹرانس فارم بی ٹرانس فارم ڈ ٹرانس فارم yourself انگلیش میں یہ بہت انتر والی چیز ہو گئی which would be utterly impossible یعنی اپنے آپ کو بدل لو اس نے یہ نہیں کہتا اپنے آپ کو بدل لو جو کی بلکل اس سمبھاو ہوگا impossible ہے کوئی رکھتے اپنے آپ کو پریورتی اندر سے نہیں کر سکتا نہ اپنا صوبہ بدل سکتا نہ اپنا اچرے بدل سکتا ہے جو ہماری پرکریتی ہے ہمارے سوچنے کا ڈھنگ ہمارے کسی چیز کو دیکھنے کا نظریہ یہ سب جو پرانا اندر مانسکتا میں بیٹھا وہ ہی رہے گا آپ کتنا بھی بائی بی کی آیتیں رٹ لو کچھ بھی کر لو لیکن اندر سے من نہیں بدلتا اور پولوس یہاں پر بھیتری منشت کے بدلنے کے وشاہ میں بات کر رہا ہم لوگ چلیئے اس وشاہ میں تھوڑا سا اور ادھیان میں آگے بڑھتے ہیں اور اس بات کو دیکھتے ہیں مسی کے سو سم چار کو لوگ کیسے تیاد رہے ملو میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں اس کا کارن ہم نہیں کہہ رہے یہ بائی بائی جو میں بول رہا ہوں یہ میرے ویچار نہیں ہے یہ میری سوچ نہیں ہے یہ بائی بائی کہہ رہی میرے ساتھ دکھال دوسرا تھسلونی کیوں اور اس کا دو ادھی دوسرا تھسلونی کیوں اس کا دو ادھی دو ادھی اور اس کا پہلے پت سے پڑھئے ہے بائی کہ آنے ہم اپنے پربو یشو مسیح کے آنے اور اس کے پاس اپنے اکٹھے ہونے کے وشہ میں تم سے ونتی کرتے ہیں کہ کسی آتما یا وچن یا پتری کے دوارہ جو کی مانو ہماری اور سے ہو یہ سمجھ کر کہ پربو کا دن آ پہنچا ہے تمہارا من اچانک سے ایستھر نہ ہو جائے اور نہ تم گھبرا ہو کسی ریتی سے کسی ریتی سے کسی کے دھوکے میں نہ آنا کیونکہ وہ دن نہ آئے گا جب تک دھرم کا تیاغ نہ ہو لے اور وہ پاپ کا پروش عرثات ریتی کا پروش پروش نہ ہو بس یہ تین پڑھ کیا کہہ رہا ہے انگلیش میں تین پڑھ کو پڑھیں گے 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 in English 3 Let no one deceive or beguile you in any way for that day will not come except the apostasy comes first unless the predicted great falling away of those who have professed to be Christians has come اس کا مطلب کیا ہوا انگلیش میں بتائیے ہندی میں آپ کو سمجھنے نہیں آیا ایسی بھاشا لکھی ہے انگلیش میں یہ کہہ رہے ہے کہ کوئی بھی بیکتی کبھی بھی دھوکہ نہ کھائے کس وشہ میں ییش مسی کے دوبارہ آنے کے وشہ میں دھوکہ مت کھانا اور کیوں دھوکہ مت کھانا کیونکہ ییش مسی دوبارہ تب تک نہیں آئے جب تک کی apostasy نہ ہو جائے اب آپ لوگ apostasy نہیں سمجھ کسی کو نہیں معلوم apostasy apostasy کا مطلب ہے کلیس ی ی جو بہت دوان سنیے کلیس ی ی ی ی ی پاکھند پوری ساری کلیس ی پاکھند میں پائی جائیں گی اور اگر آپ کو کنفرم کرنا ہو پرکاشت واقت کے ساتھ کلیس مسی نے سوہم چٹی لکھی ہے اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ اگر کلیسیاؤں میں کیا کیا سمسیائیں چل رہی تھیں گربڑیاں وہ گربڑیوں کے قارن یہشو مسیح سب کو کہہ رہا ہم گرینڈ نہیں کریں تو یہ اپاستیسی یہ پرگٹ ہوگی یہ بھی ایک ایونٹ ہے اور یہ یہشو مسیح کے آنے سے پہلے یہ ایونٹ ہوگا اب یہ دھیان دیجئے اکورڈنگ ٹو دا ایج یعنی پولوس کہہ رہا ہے کس یوگ میں ہم ہیں ہم اس یوگ میں نہیں ہیں جب یہ کہا جانا تھا آنے والا یوگ یعنی پربو کا ورش پربو کا ورش یہشو مسیح کا وہ سمیں جو پہلی first coming سے شروع ہوتا ہے وہ سمیں معلوم کہاں سے اس کے جن سے اور سورگا روحن کے بعد کلیسیائی یوگ بھی اسی سمیں میں آ گیا first coming کے سمیں میں اور second coming میں یعنی یہشو مسیح کے پلوٹھان کے بعد دوسرے یوگ کی شروعات ہو گئی according to the bible the age to come یہ بولا جا رہا تھا آنے والے یوگ میں ہیں وہ یوگ پلوٹھان کے بعد وہ پہلتے کچھ سے شروع ہو گیا اسے کہتے پربو کا ورش prophetically یہی ہے پربو کا ورش پربو کا انوگرہ کا سمیں جس میں وہ لوگوں پر انوگرہ کرے گا اور ان کا جیون پریورتت کر کے اپنی مہمہ کرے گا کلیسیہ کے دوارا یہ شروع ہوتا ہے church age اور یہ پہلتے کچھ سے شروع ہوتا ہے اور اس church age کی ending کا part جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے یہ ending آئے گی پہلے church age کا church age ختم ہوگی اور church age ختم کیسے ہوگی یہاں پہ انگلیش میں انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے the apostasy comes first پہلے یہ apostasy کلیسیہ یہ سب پاکھن میں چلی جائیں گی bracket میں لکھا ہے unless the predicted great falling away of those who have professed to be christians has come یعنی جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم مسیحی ہیں وہ سب وشواس سے بہک جائیں گے اب کلیر ہوا وہ وشواس سے بہک جائیں گے یعنی دھوکہ کھا جائیں گے کہ وہ یہ سوچیں گے ہم مسیح میں ہیں لیکن وہ ہے نہیں اور یہ پہلے ہوگا اس کے بعد anti christ reveal ہوگا اس کے بعد یہ شو مسیح آئے گا یہ ساڑھے تین سال کا سمیں anti christ کا بھی بیچ میں ہے لیکن کلیسیہی یگ ختم ہوگا تو اس کی ending سنیے اسی لیے مسیح کے سو سمچار کو تیاغنے والے لوگوں کے وشاہ میں آج ہم تھوڑا سا سمجھیں گے بھی transformed کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ والا وشاہ ضرور سمجھنا پڑے گا آج کی وشش سسمچار پرستطی یہ ہے آپ ہم پاپیوں کو مسیح Bull یشو مسیح کو vyaktیگت ادھار کرتا کے روح میں سوئکار کرے جیسے یشو مسیح کو ادھار سوئکار یشو سننے ملے گا یہ شو ہر بھی ہردائی میں پوچھو یہ واقعانش آپ کو بہت سننے کو ملے گا پرچارکوں سے مسیح کو اپنے جیون میں آمنترت کریں یہ آپ کو واقعانش سننے کو ملے گا یا مسیح کے لیے نرنے لیں یہ واقعانش آپ کو سننے کو ملے گا اور ان واقعانشوں کو سننے کے اتنے آدھی ہو گئے لوگ کہ آدھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کو یہ جان کر اشتر ہوگا کہ ان میں سے کوئی بھی بائبل شبدہ ولی پر آدارت نہیں ہے وہ ایک یعنی ڈائیلیوٹڈ یعنی کسی چیز میں آپ پانی ملا دیجئے اس کو ہلکا کر دیجئے گاڑے سے پتلا کر دیجئے اس سو سمچار کے اتباد ہے یعنی اسی کے دورہ وہ آ رہے ہیں ڈائیلیوٹڈ گوسپل کے دورہ جو لوگ ہیں یہ ڈائیلیوٹڈ گوسپل ہے یہ یہشو کے انسار سو سمچار نہیں اور اب آیات کیجئے پولوس نے کتنا گمبھیرتہ سے اس وشہ کو اٹھایا تھا یہشو نے جس سو سمچار کی گھوشنا کی وہ ششتر کا آوہان تھا کیا تھا ششتر کا آوہان کا مطلب چیلے بننے والا اگر آپ نے سو سمچار گرہن کیا ہے اور آپ کلیسیا میں یہشو مسیح کے چیلے بن کے ثاپت ہوئے ہیں یا آپ اس سے جوڑ گئے کلیسیا سے چیلہ جیسے جوڑ جاتا ہے تو آپ سچے سو سمچار پر ہیں ونمر آجیا کاریتہ میں اس کا انوسرن کرنے کا آوہان تھا یعنی آپ کو سو سمچار کو ونمر آجیا کاریتہ کے میں اس کا انوسرن کرنے کے لیے آپ کو بلائیا گیا ہے نہ کی کیول نرنے لینے یا فراتھنا کرنے کا انوروڈ کرنے کے لیے آپ کو نہیں بلائیا گیا یہشو کے سندیش میں لوگوں کو ان کے پاپ کے بندھن سے مکت کر آیا جبکہ اس نے پاکھن کا سامنا کیا اور اس کی نندہ کی یہ پشتاپ کرنے والے پاپیوں کے لیے شاشوت جیون اور شما کی پیشکش تھی لیکن ساتھ ہی یہ باہری دھارمک لوگوں کے لیے ایک ہٹکار تھی جن کا جیون سچی دھارمکتہ سے رہیت تھا اس نے پاپیوں کو سچیت کر دیا کہ انہیں پاپ سے پھرنا چاہیے اور فرمیشور کی دھارمکتہ کو اپنانا چاہیے یہ ہر مائنے میں اچھی خبر تھی یہی سوچمچار تھا پھر بھی یہ آسان وشواس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا سوچمچار کچھ نہیں ایک سادارن سا بس آرام سا آپ وشواس کر لو کہ پربو ہم کو ادھار دے گا انت جیون کے بارے میں ہمارے پربو کے شبد ہمیشہ ان لوگوں کے لیے چیتاونیوں کے ساتھ ہوتے تھے جو موکش کو ہلکے میں لینے کے لیے پرلوبت ہو سکتے تھے انہوں نے سکھایا کہ ان کا انوسرن کرنے کی قیمت بہت ادھیک ہے راستہ سکرا ہے اور بہت کم لوگ اسے ڈھونڈ پاتے ہیں انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ جو انہیں ایشور کہتے ہیں انہیں سورگ کے راج میں پرویش کرنے سے روک دیا جائے گا یعنی جو انہیں پربو پربو کرتے ہیں یشو مسیح کیا کہہ رہے ہیں سکے پھاٹک سے یشو مسیح سرل راستہ کیوں نہیں بتا رہے لوگوں کیونکہ یشو مسیح کو یہ معلوم ہے کہ اگر راستہ سرل ہوا تو زبردستی کی بھیر آ جائے گی اور بھیر آ گئی تو اس کو صاف کرنا اس میں چھاٹا بھی نہیں کرنا مشکل ہو جائے اس لئے اس نے پہلے سے ہی انٹرنس ہی اتنا سکرا کر دیا کہ جو واسطلک ہوں گے وہ ہی پرویش کریں گے باقی لوگ کٹھنائی دیکھ کر بات جائیں اور یہ ہوتا ہے جی کیونکہ چورا ہے وہ پھاٹک اور سرل ہے وہ مار جو وناش کو پہنچاتا ہے اور بہتے رہے ہیں جو اسی میں پرویش کر رہے ہیں کیونکہ سکیت ہے وہ پھاٹک اور کٹھن ہے وہ مار جو جیون کو پہنچاتا ہے اور تھوڑے ہیں جو اسے پاتے ہیں جھوٹے بھوش بکتاؤں سے سابدان رہو جو بھیڑوں کے بھیش میں تمہارے پاس آتے ہیں پرنطو انتر میں وہ ہارنے والے بھیڑیے ہیں ان کے پھلوں سے تم انہیں پہچان لوگے کیا جوڑا لوگ جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجھیر توڑتے ہیں اسی پرکار ہر ایک اچھا پیر اچھا پھل لاتا ہے اور نکمہ پیر برا پھل لاتا ہے اچھا پیر برا پھل نہیں لاتا اور نا نکمہ پیر اچھا پھل لاتا ہے جو جو پیر اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاتا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے اس پرکار ان کے پھلوں سے تم انہیں پہچان لوگے دیکھیں وہ پھل کیا ہے وہ بھی بتا رہا ہے اس کے طرد واد اس نے کہا وہ پھل کیا ہے آپ کیسے جو مجھے ہے پربو ہے پربو کہتا ہے ان میں سے ہر ایک سور کے راج میں پربیش نہیں کرے گا اس کا مطلب تم تو ہے پربو میں پھل جاؤ گے جب کوئی ہے پربو کہتا ملے گا تم کہو گے اپنا ہے ہالیلویہ نہیں سمجھنا ہے کیا آگیا کیسے پہچان ہوگے پھل کیا ہے وہ ہے پربو یعنی موں کا پریوک زیادہ کر رہے جیون میں وہ بھات نہیں ہے ہاں سمرپڑ نہیں ہے پریم نہیں ہے وہ مسیح کے چیلے ہی نہیں وہ اپنی مرضی کے مالک ہے بس ہے پربو ہے پربو لوگوں کو مرگ بنانے کے لئے کیا کرنا اپنے موں کا استعمال اے پربو ہے پربو ان میں سے ہر ایک سور کے راج میں آپ پرویش نہیں کرے گا پرمتو کیول وہ ہی پرویش کرے گا جو میرے سورگ یہ پتا کی اب آپ یہ بتائیے کہ پتا سے پتا کی اکسہ پر چلنے لائق بنائے گا کون کلیسیا میں پتا 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 تینوں کام کریں گے تب ہی تو آپ پتا کی اکسہ پر چلنے لائق بنائے گے ہردائے کے ختمے کے بنا پتا کی اکسہ پر چل کے دکھا دیجئے یہ میرا نہیں پرمیشن کا چیلنج ہے پرمیشن نے یہی وچن میں چیلنج کیا ہے اور بنا ہردائے کے ختمے کے لوگ اے پربو اے پربو کر سکتے پرچار بھی کریں گے منسٹری کریں گے پراتنائیں کریں گے لیکن وہ پتا کی اکسہ پر نہیں چلیں گے جی اس دن بہت لوگ مجھ سے کہیں گے کب نیائے کے دن اے پربو کیا ہم نے تیرے نام سے بھوشوانی نہیں کی اور تیرے نام سے دشت آتماوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے آشری کرم نہیں کیے تب ییشو مسیح کہہ رہا تب میں ان سے کھل کر کہہ دوں گا میں نے تم کو لیا ریجیکشن ہو گیا پربو نے گرہنی نہیں کیا کیونکہ اس نے اپنے وچن میں پہلے سے یہ سب باتیں لکھ کے دے دی اس نے بولا ہم کو پویتر آتما یہ ریپیٹ بار بار ریپیٹ کر کے بتا رہا ہے کہ یہ چیز دھیان میں رکھ کے چلنا ورطمان سمیہ کا انجیل واد کل ملا کر ان چیتاونیوں کو نظر انداز کرتا ہے بچانے والے وشواس کا پرچلت درشتی کون ویاپک اور ادھک اتھلا ہوتا جا رہا ہے جبکہ اتھے دیش اور گواہی میں مسیح کا چترن اعس پشت ہو گیا ہے جو کوئی بھی مسیحی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ مسیحی دھرم پرچارکوں کو آستھا کے پیشے کو سویکار کرنے کے ایک چھک پا سکتا ہے بھلے ہی اس ویکتی کا ویہوار یہشو مسیح کے پرتی پرتیبادتہ کا کوئی سبوت دکھاتا ہو یا نہیں یہ ہے پریزنٹ سیچویشن آدھیاتمک جیون کا پرمان انجیل واد کا ایک خند اس سدھانت کو بھی پرتیپادت کرتا ہے کہ مسیح میں روپانترن میں کسی بھی طرح کی آدھیاتمک پرتیبادتہ شامل نہیں ہے اور اسی لیے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ یہ بات سکھاتے ہیں کہ پرمیشن کا دھرم گھنٹ یعنی بائیبل کسی کو بھی مکتی کا وائدہ کرتا ہے جو مسیح کے بارے میں تتیو پر وشواس کرتا ہے اور شاشور جیون کا دعویٰ کرتا ہے پاپ سے ویموک ہونے کی عوش نہیں ہے جیون شہلی میں پرینامی پریورتن کی عوش نہیں ہے پرتیبادتہ کی عوش نہیں ہے یہاں تک کی مسیح کے پربوتر کے آگے دھوکنے دھوکنے کی عوش نہیں ہے وہ چیزیں مانویے کاریوں کے سمان ہیں جو انگرے کو برش کرتی ہیں اور ان کا وشواس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ایسی سوچ کا نتیجہ مکتی کا ایک دوش پن سدھانت ہے یہ پوطری کرڑ کے بینا اوچت ہے اور چرچ پر اس کا پربھاو وناش کاری رہا ہے وشواس کرنے کا دعویٰ کرنے والا سمودہ ہے ایسے لوگوں سے بھرا ہوا ہے جنہوں نے ایک ایسی پرنالی کو اپنا لیا ہے جو اتھلے اور اپراباوی وشواس کو پروتصاہد کرتی ہے کئی لوگ امانداری سے وشواس کرتے ہیں بچائے گئے لیکن ان کے جیوان میں کسی بھی ستیابت حل کی کمی ہے اور ییشو مسی نے گمبیر چیتاونی دی اور گمبیر چیتاونی یہ تھی کہ یہ سات ادھیائی میں ہم لوگ نے جو پڑھا یہ گمبیر چیتاونی وہ دے رہا تھا اس پرش روپ سے کوئی بھی پچھلا انوبھاو یہاں تک بھوشوانی کرنا یا دشت آتماؤں کو نکالنا یا سنکیت اور چمتکار کرنا بھی نہیں ہے آدھیا کاریتہ کے جیون کے علاوہ موکش کے پرمان کے روپ میں نہیں دیکھا جا سکتا یہ موکش کا پرمان ادھار کا پرمان یہ سب چیزیں آئی نہیں اور لوگ ان چیزوں کو سوچ رہے ہمارے پرمیشور سیمان انویائیوں کے ایک الگ سمو کے بارے میں بات نہیں کر رہے تھے اس دن بہت سے لوگ ہوں گے جو اس کے سامنے کھڑے ہوں گے یہ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ وہ راج میں شامل نہیں ہیں مجھے آندولن کی مکہ دھارا میں چرچ کی دکانے بھر رہے ہیں وہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جو اس سے دور ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے پتا کی اکتھا پوری نہیں کی یعنی جو لوگ کلیسیاں سے نکلتے جائیں گے وہ اپنا وہ بناتے جائیں گے ایک گروپ بناتے جائیں گے سمکالین مسیحوں کو یہ وشواس کرنے کے لیے بات دکھ گیا ہے کی انہوں نے پراتھنا پڑھی اور بندیدار ریکھا پر ہستاکشر کیے گلیارے میں چلے یا کوئی انہ انہ انوبھو کیا وے بج گئے اور انہیں اپنے ادھار پر کبھی سوال نہیں اٹھانا چاہیے میں نے انجیل واد پرشکشن سیمیناروں میں بھاگ لیا ہے جہاں پرامش داتوں کو دھرم انتریتوں کو یہ بتانا سکھایا گیا تھا کہ ان کے ادھار کے بارے میں کوئی بھی سندے شیطانی ہے اور اسے خارج کر دیا جانا چاہیے یہ ویاپک روپ سے غلط دار کرنا ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں سوال کرتا ہے کہ کیا اسے بچا لیا گیا ہے یا نہیں وہ پرمیشور کے وچن کی اکھنڈتا کو چلوٹی دے رہا ہے یہ کیسی برامک سوچ ہے پویتر شاست ہمیں یہ نردارت کرنے کے لیے سوائم کی جانج کرنے کے لیے کو صاحب کرتا ہے کی کیا ہم وشواص میں ہیں دوسرا قرآن تیرا ادیائے پانچ پر پڑھئے دوسرا قرآن تیرا ادیائے اور پانچ پر یہاں پر پولوس کلیسیہ کو پتری لکھ چیلنج کر رہا ہے اپنے آپ کو جانچ ایکسامن یورسیل اپنے آپ کو پرخ ہو کہ وشواص میں ہو کہ نہیں ارے بہا کٹھن ہیں یہ والی جانچ بھی آپ اپنے آپ کو جانچ نہیں پائیں اگر آپ وچن میں بنے وے نہیں آپ کلیسیہ میں بنے وے نہیں رہیں گے رونگ assessment ہو جائے گا اپنے آپ کو جانچ ہو کیا تم اپنے وشاہ میں یہ نہیں جانتے کہ ییشو مسی تم میں ہے نہیں تو تم جاچ میں نکم میں اب آپ یہ بتائیے کیا جاچ نہ ہے کہ وشواس میں ہو کے نہیں یا یہ کہ ییشو مسی تم میں ہے کے نہیں تمہارے بھیتری منوشیت میں تمہارا بھیتری منوشیت مسی کے شروع میں پریورت اگر نہیں ہوا تو تم جانت میں نکم میں ٹھہرے اب آپ بتائیے ہم اکھنیوں سے بول رہے ہو تو بولیے یہ تو وچان ہے اور یہ بہت گمبیر وچان ہے پترس نے لکھا اس کے بلائے جانے اور چنے جانے کے بارے مجھشت ہونے کے لئے اور بھی ادھک پریش رمی ہے کہ میں ستھر ہو وہ چوکس رہے کہیں گرنا پڑے پہلا پترس دوسرا دیا دس پت اس کارن دوسرا پترس پہلا دیا دس پت اس کارن ہے بھائیو اپنے بلائے جانے اور چل لیے جانے کو صد کرنے کا بھلی بھاتی یق کرتے جاؤ کیونکہ یدی ایسا کرے گے تو کبھی ٹھوکر نہیں کھاؤگے اور یہ کرنا بند کر دوگے ٹھوکر کھا جاؤگے اور اپنے جیون کی جانچ کرنا اور ہم جو پھل لاتے ہیں اس کا مولیانکن کرنا صحیح ہے کیونکہ ہر پیر اپنے پھل سے پہچانا جائے گا لکہ جی لکہ چھے چوالیس جنہوں نے روٹیا کھائیں لکہ چھے ہاں لکہ چھے چوالیس ہر ایک پیر اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے کیونکہ لوگ جھاڑیوں سے انجیر نہیں توڑتے اور نہ جھر بیری سے انگور توڑتے ہیں یعنی آپ غلط جگہ سے غلط پھل کیسے لے رہے آپ پھل چیئے یا پیر کون سا آپ جا رہے کس پیر کے پاس جا رہے یہ تو کومن سنس والی بات ہو گئی بائی بیل اس پش روپ سے سکھاتی ہے کہ جیون میں ایشور کے کاری کا پرمان روپ آنتر رہوار کا پریہار فل ہے پہلا یون تین ادھیا ہے اس کا دس پر پہلا یون تین ادھیا ہے اس کا دس پر جی اسی سے اسی سے پرمیشور کی سنتان اور شیطان کی سنتان جانے جاتے ہیں کیسے جو کوئی دھرم کے کام نہیں کرتا وہ پرمیشور سے نہیں اور نہ وہ جو اپنے بھائی سے پرم نہیں رکھتا یہاں پہ بھائی کا مرط رب ریال بردر سے نہیں ہے یہاں پہ بھائی کا مطلب ہے کلیسیہ میں سب آپس میں کیا ہے بھائی بہن تو بھائی بہن کا رشتہ آتمک رشتہ ہے ایٹرنل ریلیشنشپ اور جو اپنے بھائی سے پرم نہیں رکھتا اور آپ دیکھیں گے کلیسیہ میں آتمک رشتے کیسے ٹوٹ رہے یہ حل ہے یہ دکھا رہا ہے کہ لوگ کس دشا میں جا رہے وہ بشواس جس کا پریڑام دھرم دھرمی جیون نہیں ہے مرط ہے اور بچار نہیں سکتا یاکوب کی پتری دو ادیاء اس کا چودہ سے سترہ تک پڑیے ہے میرے بھائیوں یدی کوئی کہے کہ مجھے وشواس ہے پر وہ کرم نہ کرتا ہو تو اس سے کیا لاب کیا ایسا وشواس کبھی اس کا ادھار کر سکتا ہے یدی کوئی بھائی یا بہن ننگے اگھارے ہو اور انہیں پرتی دن کے بھوجن کی گھٹی ہو اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کوشل سے جاؤ اور گرم رہو اور ترپت رہو پر جو بستو ان کے لئے آوش ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا لاب ویسے ہی وشواز بھی یدی کرم صحیت نہ ہو تو اپنے سبھاؤ میں مرا ہوا ہے ورن کوئی کہہ سکتا ہے تجھے وشواز ہے کہ اور میں کرم کرتا ہوں تو اپنا وشواز تُو اپنا وشواز مجھے کرم بنا تو دکھا اور میں اپنا وشواز اپنے کرموں کے دوارہ تجھے دکھاؤں گا بس یہ انیس پت آگیا ہم اس بات کو دیکھ رہے کہ وشواز کے لئے لوگ کیسی دھارنائیں رکھتے ہیں اس لئے سچی دھارمکتہ کے پھل سے پوری طرح سے ونچت ہونے کا دعویٰ کرنے والے مسیحوں کو مکتی کے آشوازن کے لئے کوئی بائبل آدھار نہیں ملے گا پہلا یونہ دو عدیائے اس کا چار پت جو کوئی یہ کہتا ہے میں اسے جان گیا ہوں اور اس کی آگیا کو نہیں مانتا کسے جان گیا ہوں ییشو مسیح کو جو یہ دعویٰ کرتا میں ییشو مسیح کو جان گیا ہوں اور اگر وہ ییشو مسیح کی آگیا نہیں مانتا وہ جھوٹا ہے اور اس میں ست نہیں اور اس لئے واسطرک مکتی یا واسطرک ادھا کیول اور چت نہیں ہے اسے پنرج جنن یعنی ری جنرےشن پویتری کرن اور انتتا مہیمہ منڈن سے الگ نہیں کیا جا سکتا مکتی ایشو کا کار ہے جس کے مادیم سے ہم اس ٹرانس فورمیشن ہے رومیو کی پتری آٹ دیائے اس کا 29 پت 29 ورس رومانس چیپٹر 8 ورس 29 جی رومیو آٹ 29 رومیو آٹ 29 کیونکہ جنہیں اس نے پہلے سے جان لیا ہے ایسا ہی کرو اس لیے جب تمہارے لیے نیند سے جاگ اٹھنے کی گھڑی آ پہنچی کیونکہ جس سمیں ہم نے وشواس کیا تھا اس سمیں کے وچار سے اب ہمارا ادھار نکٹ ہے اس لیے جاگ جاؤ ہاں واسطلک آش واسطلک کسی کے جیون میں پویتر آتما کے پریورتن کاری کاری کو دیکھنے سے آتا ہے کسی انوبھا کی سمرتی سے چپکے رہنے سے نہیں آئے گا ہم پرمیش کا بہت دھنیوار کرتے ہیں کہ پویتر آتما کے دوارہ پرمیش اپنے وچنوں کے دوارہ ہمیں جاگریتی ہی نہیں کر رہا ہے بلکہ ہم سب کلیش کے لوگوں کو ہمارے بھیتری منوش کو پریورتت بھی کر رہا ہے ہمیں نیا بنا رہا ہے مالوں کیوں اس لیے نہیں کہ ہم پراتھنا بہت کرتے ہے بلکہ اس لیے کہ ہم سب لوگ کلیش میں سمرپت ہو گئے اور جو سمرپت کر دیتا ہے اس کے جیون میں پربو کا آتما کاری کرتا ہے اور جو سمرپت نہیں ہوتا ہے اس کو وہ تب تک چھوڑ دیتا جب تک وہ سمرپت نہیں ہوتا ہے ہم پرمیش کا بہت دھنیوار کرتے ہیں کیونکہ پرمیش اپنا کار یہ کرنے کے لیے ہمیش کو سمرپت کرنا اپنے آپ کو یہ ہماری شروعات ہے اور جب تک ہم شروعات نہیں کریں تب تک پربو کام کیسے کرے جن لوگوں نے سمرپت کر دیا ان کے جیون میں کام ہو رہا ہے جو سمرپت کر رہے ان کے جیون میں بھی کاری کرنے کے لیے تیار ہے اور جو آنے والے سمیہ میں سمرپت کریں گے ان کے لیے بھی پربو کاری کرنے کے لیے تیار ہے لیکن کون ویتی کہاں پر کنو ہوگا یہ دی رہی ہے آپ کو پویتر آتما وچن کے دوارہ کنو کنو کرتا رہے گا تا کی آپ سمرپت ہو پرم 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 ہم ہردائے سے مانوشیت میں نئی شرشتی بنا کر پربو آپ اپنی مہیمہ کے لیے انہیں الگ کر رہے ہیں اور انہیں سنسار سے الگ پہچان مل رہی ہے وہ پربو کے لوگ پربو کی نئی شرشتی بن رہے ہیں ان کا سبھاؤ مسیح کے سبھاؤ میں پریورت ہو کر آپ کی مہیمہ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے تا کی پربو جب بھی یشو مسیح پرکٹ ہو ہم سب اس میں پائے جائے ہماری اس کی گوائی ہم سب میں پکی نکلے تا کی ہم گرہن کیے جائے اور پربو کی مہیمہ کے پاتر بنے اور ہم سب کے دوارہ سنسار میں اس کی مہیمہ پر رکھو دنے باد کے ساتھ پربو آپ سے بنتی کرتے ہیں جن لوگوں نے ابھی تک وشواس نہیں کیا جو ابھی اس نشکرش تک نہیں پہنچے ہے کہ ان کو آپ کو کلیش میں سمرپت کرنا ہے پربو آپ کا پویتر آتما ان کے جیون میں تب بھی کارے کرتا جب تک کی وہ یا تو نرنے لے گئے ادھر آبڑھنے کے لیے یا نرنے لیں کہ نہیں ہمیں بڑھنا ہی نہیں ہم پربو آپ نے بنتی کرتے ہیں آپ کے ان کرے کی درشتی ہر یکتی پر آج کے سمیے میں بنی ہوئی ہے تا کی جو کوئی من پھرائے آپ پویت آتما اس کو نئی سرشتی بنانے کا کاری کرے سب بات ہم آپ کو دھنے کرتے پراتما کو آپ کی پلوت پویش مسی کے نام اسے مال آمین پریس در لڈ تبو آپ کو آج پویش پویش